اے گائیز جس آنگی مرزاں ویلکم بیک کو دے گیم بلے ویڈیو آف دیکھ کے بتاتا ہوں ہاں مائنکرافٹ تو گائیز آج ہم پھر سا مائنکرافٹ کھیلے جا رہے ہیں پر آج کا جو ہمارا کامہ وہ بہت زیادہ الگ ہے جیسے کہ میرا فیس کیم بہت زیادہ الگ ہے تو اس ویڈیو میں میں نے ایک ایسا لگزری ہاؤس بنایا ہے جو کہ میں نے اپنی ریل لائف میں دیکھا اور سوچا تھا کہ اپنی مائنکرافٹ میں ابھی کسی بھی ایسی گیم میں میں نے ایسا ہاؤس بنانا ہے یا پھر ریل لائف میں بنانا پڑتے ہیں ریل لائف میں ابھی اتنا پوسیبل نہیں ہے تو میں ابھی مائنکرافٹ میں ویسا ہاؤس بنا چکا ہوں بنانے والا ہوں یا پھر ہو گیا بھائی جو کچھ بھی بنا تھا سو گائیز آج ہم اس کی ویڈیو لے آئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا لگزری ہاؤس بنا لی ہے تو ویڈیو کا بھی شروع کرتے ہیں تو ابھی آگے چیز آگے دیکھو چلا بھائی دیکھا اپنے کیا کرتا ہے سو گائیز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنا لگزری ہاؤس پورا کا پورا بلڈ کر لیا ہے تو ابھی اس میں جو زیادہ تر ورک ہے وہ میں نے ایک ونڈو ٹائپ رووف کا کیا ہے جو کہ آپ کو یہ تین سائیڈوں پر نظر آ رہی ہے ایک رائٹ سائیڈ پر نیچے اور اوپر اور پھر لیف سائیڈ پر ٹاپ کی طرف آپ کو نظر آ رہی ہوگی سو گائیز فل ریلیسٹک ہاؤس ہے جیسے اپنے پاکستان میں یا پھر انڈیا میں آپ دیکھ لیں کیسے ہاؤس ہوتے ہیں ایک سمال دور ساتھ میں بڑا دور اور جی سامنے بلکل ہمارا آ گیا کار پورچ جو کہ بہت زیادہ کھلا ایریہ ہے یہاں پہ آپ دو لینڈ کروزر بھی نہیں پارک کر سکتے ایک لینڈ کروزر اور ایک سیڈان پارک کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے کچھ سے فلاورز کی ریپریزنٹنگ سے کافی زیادہ اچھا بنا دیا اس کو لیف سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور سامنے کی طرف ہمارا ہاؤس شروع ہو رہا ہے ہال ایریہ شروع ہوتا ہے ہمارا ڈرائنگ روم کافی کھل ہے اور اس میں میں نے سادہ سے سوپے رکھیں کیونکہ سادہ جو چیز ہے وہ زیادہ اچھی لکھتی ہے مجھے باقی آپ کا پتہ نہیں ایسا میں بھی سادہ ہوں کیسے لگا میرے مجاک آپ ساتھ میں اٹیچ باتھروم ہے باتھروم میں میں نے کچھ لگایا نہیں ہے کیونکہ مائنگ راپٹ میں ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم باتھروم میں لگائیں اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں مطلب ہیں کافی ساری بار اتنی چھوٹی نہیں ہیں سو ابھی یہ کارپورش آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پر اپنے کلاس کا ورکی ہے اور ہم اپنے ہال میں انٹر ہو چکے ہیں سیدھے آمدہ سامنے سے سیدھنی ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور یہ ہاؤس اس کے ہمارے پاس تین فلور ہیں یہ پرسٹ فلور ہے اس کے پر سیکنڈ فلور ہے پھر تھرڈ فلور پورا ٹینسٹ ہے اس پر کچھ نہیں ہے کھل ایری ہے آرام سے بیٹھ کے بائی چھل کرو سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کیچنل جس کا سارا کام رہتا ہے اور یہ گیلری ہے میں نے اپنا ہاؤس ایسے بنائے کہ درمیان میں میرا پورا ہاؤس ہے یہ لگزریہ ہاؤس ہے اور سائیڈوں پر دیوار ہے اور دیوار اور ہاؤس کے درمیان بالکل ایک گیلری بنائی ہے جو کہ ہر طرف نکلتی ہے ہر طرف مطلب اس میں جا سکتے ہیں آپ چاروں طرح کون سکتے ہیں سو یہ تین بیڈ کٹھے لگا رہی ہیں میں نے کیونکہ وائنکرپ میں بیڈ بہت چھوٹا ہے اور پینٹنگ گھرے بھی کافل گئی ہیں تو اب یہ بات دیکھ کے لسنے والے یار کہ دو رومز کا ایک باتھروم ہے اٹیچ باتھروم اس میں بھی تین بیڈ ہیں مطلب کٹھے بیڈ لگے ہیں تو کوئی پروگرم ہی ہوگی سونے میں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کے بچ سالپس ہیں نیچے بیٹھ کے سٹڈی کر سکتے ہیں اوپر کے بچ سالپس ہیں اوپر کے بیٹھ کے سٹڈی کر سکتے ہیں ہم آج کرویش کرو یہ تھرڈ پلور پہ جا رہی ہیں سینے اوپر صرف ٹیسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سے گلاس کا ورک ہیں یہاں پہ ہم ڈائننگ ایری آمین کچھ بھی بنا سکتے ہیں اوپر اس ونڈو کی میں بات کر رہا مطلب ہم اینڈو روپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مجھے اچھے لگی ہے نیچے کی طرف بھی یہی لگی ہے اوپر کی طرف بھی یہ بالکنی ایریہ بہت اچھا ہے بہت اچھے سینے بنانے والا ہوں اب یہ انکمپلیٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کتنا اچھا ویو ہوا رہا ہے اپنا رائٹ سائیڈ پر اپنا ہوتل اور بالکل سامنے کے طرف اپنا ائر بیس تھا مطلب کہ ائر ڈرائنگ روم جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا روم ہے جس میں اندر ونڈوز بھی ہیں ونڈوز اس روم میں مجھے کار کے چلے گی تو اس کے لئے میں کچھ الگ سے آئیڈیا لے کے آنے والا ہوں اس میں بینڈ لگائیں جو بھی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پینٹنگ لگا دیئے کیونکہ آپ پائے سے دیکھو تو سامنے والی وال بلکل کھالی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک پینٹنگ لگا دیئے جو کہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اپنا جو انٹینس ہے اس کے چاروں سائیڈوں پہ ہم نے گلاس کور کی ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہوئے لیمپس لٹکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی ونڈو روپ ہے تو یہ بالکنی بھی بہت زیادہ کھلی ہے بالکنی کے ایریا بھی بہت زیادہ کھلا ہے مطلب آپ اس میں سوپز کی ریپریزنٹنگ سے کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں تھرڈ فلور پہ جو کہ لاسٹ فلور ہے روف ٹاپ اور بہت زیادہ کھلا ہے اور اس میں جو میں نے روم بنا ہے جو سیڈیوں کے اوپر ہے وہ بلکل ہی ریلیسٹک ہے آپ دیکھو گئے اور آنکھیں پل ہی رہ جائیں گے سو ابھی آپ کو میں لے کے چلتا ہوں سو یہاں پہ بھی گلاس کا کافی زیادہ برک کی ہے درمیان میں میں نے ایک پیلل بنا رہی ہے سو گائز یہ چیک کر رہا ہے کیا بیو ہے یار اوئی خود میں سو گائز اس روم کی میں بات کر رہا تھا جو کہ بلکل ہی ریلیسٹک ہے ابھی میں آپ کو پل ڈے کر کے دکھاتا ہوں ابھی یہ تھوڑا سلو ہاں سو گائز یہ ہو گیا انٹر ہو گیا اور یہ گائز ڈے پہ آ گیا سو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اچھا لگتے ہیں ایوننگ میں بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا ایک فل ریلیسٹک ٹیم یہاں پہ میں نے ڈالی ہے سو ابھی ہاؤس کا آپ کو فل ٹیٹوریل کرواتا ہوں چاروں سائڈے سے آپ کو ایک سینیمیٹک بیو دیتا ہوں جس سے کہ ہاؤس بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا نائٹ موڈ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ نائٹ میں کہہ سکتا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائڈیڈ روڈ ہے ابھی اس سائڈ سے بھی میں اس کو دروازہ لگا سکتا ہوں بٹ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہاؤس کی بیک سائڈ ہے نیچے آپ کو ہمارا گیلری والا ڈور نظر آ رہا ہے جو کیچن سے آ رہا ہے سکرائیڈیاں دیکھ سکتے ہیں جو ٹاپ پہ روم ہے اس کی بھائی ونڈوز میں نے چاروں طرف لگائی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھے لگ رہی تھی مجھے اور یہ ہماری ڈبل بالکنی ہے ایک ہی فلور پہ دو بالکنیز ہیں اور دونوں ونڈو روپ والی ہیں یہ سامنے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ ہاؤس آپ کو کیسا لگا یہ میں آپ کو نائٹ موڈ کر کے دکھاتا ہوں اور یہ سیٹ آن نائٹ لیٹس گو سو گائیز یہ سیکھ سکتے ہیں آپ نائٹ میں کچھ ایسا ہاؤس ہمارا دیکھتا ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ لیمپس لگائے ہیں جس سے کافی زیادہ روشنی ہوتی ہے اور جو آپ ٹیرسٹ کی روپ دیکھتے ہیں اس روم کی روپ وہ بھی سارے گلو سٹون ہیں اور اندر بھی کافی زیادہ گلو سٹون لگائے ہیں جس سے بھائی لائٹ کی ضرور ہی نہیں پڑتی سو گائیز کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ہاؤس کیسا لگا آپ کو ریلیسٹک تھا یا نہیں اس بات کا تو ماننا پڑے گا یہ ہاؤس بالکوی ریلیسٹک ہے سو گائیز لائک کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو سبکرائب کر دیں اگلی ویڈیو کے لیے امید ہے کہ جلدی آئے گی کوئی طریقہ بھیک مانگنے کا یہ باز بکوز میرے چل رہے تھے اگزامز تو کافی جنوں سے ویڈیوز نہیں آرہی تھی بٹ اگزامز اب اوہر ہو چکے ہیں پھر بھی گھر کے کام ہوگا رہا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے میں کوشش یہ ہی کروں گا کہ جلد سے جلد ویڈیوز نہیں ہوں اور ایسے الیلیسٹک تھیمز اپنی مائنکرافٹ میں کرتا رہا ہوں جس سے کہ بہت زیادہ اچھی لگیں ویسے میں نے اپنا پورا سیٹ اپ ٹور دوبارہ سے لانا مائنکرافٹ میں کیونکہ میں نے اس میں بہت سے ایسے چیزیں منا دی ہیں جس کے میں نے ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے سیٹ اپ ٹور کے لئے ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کا سبکرائب کر دیں اور اس بھائی جب سیٹی میں میں نے جو اپنا مائنکرافٹ میں سیٹی بنا لیا ہے اس میں بہت چیزیں ہیں سیٹ اپ ٹور بہت کمال کھانے والا ہے اے اٹھا لیا رہے دیو بیل آئیکن کو پرس ضرور کر لیے گا تاکہ آپ کے پاس میرے سیٹ اپ ٹور کی ویڈیو کا نوٹفکیشن سریز سے پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو اور فلانسکری پریزنٹنگ کے ساتھ کرتے ہیں بائی